سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکان تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پارک نیوز آپ تک کی اہم ترین ہیڈ لینز کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی کراچی سمیت سندھ بار میں مورم الحرام میں امن امان کے پیش نظر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پبندی لگا دی گئی محکمہ داخلہ سندھ کی جانم سے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پبندی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ بار میں آج پانچ اگاز سے داس اگاز تاک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پبندی ہوگی نوٹیفکیشن میں کہا گیا خواتین، بچے، مزور افراد، بزرگ، صحافی، سیکیورٹی داروں کے اہلکار اس پبندی سے مستثنہ ہوں گے ناظرین کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان رات سے سکس میں مسجد عمر فروب میں ایک شخص نے اپنا گلہ کاٹ لیا پولیس کا کہنا ہے کہ تیز دارالے سے گلہ کاٹنے کے بحیث خون زیادہ بے گیا جبکہ اسپتال اکام کا کہنا ہے کہ زکمی شخص ممکنا طور پر نفسیاتی مریض لگتا ہے پولیس کے مطابق اسپتال میں زکمی شخص کا ابتدائی بیان لیا گیا ابتدائی بیان کے مطابق خودکوشی کی کوشش کی وجہ پریشانی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مسجد انسظامیہ کا بھی بیان لیا گیا ہے واقعہ نماز جمعہ کی ادیگی کے فوراں بعد بیش آیا اس حوالے سے زکمی شخص کے علی خانہ کا کہنا ہے کہ زکمی بابر کے تین بیٹے اور دو بیٹ جہیں ایک بیٹی دبئی بیٹا اسلام آباد میں ہے کرج کا بوجھ ہے نہ ہی بابر کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے پوچھتار میں سلاب سے مزید چار مواد کے بعد مجموعی طور پر تداد ایک سو ستر ہو گئی سلاب کے بیس کھلو کیچ مستونگ ہرنائی کلا سیفلہ اور سیبی میں بھی امواد ہوئیں جمعہ سے لے کر گوازر تاک مونسون بارشوں سے تباہی کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں بارشوں سے بلہ کی شہی جامعہ مسجد بھی متاثر ہوئی جس کی دیواروں اور چھتوں پر درادیں بڑھ گئیں بہت سے متاثرہ علاقوں میں اب تک ملادی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں اور خسدار میں متاثرین خلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں متاثرہ علاقوں میں شدید گرمی اور حوث نے بھی سلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید حضافہ کر دیا ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں فلسطین جہاں غزہ پٹی پار اسرائیلی فوت کے ڈرون حملے میں دو فلسطینی شہید جھاپ کے انیس زخمی ہو گئے ارو میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے غزہ شہر میں واقعہ بورج فلسطین نامی امارت پر مزیل حملہ کیا اسرائیلی ہمرے میں طریقہ جہاد اسلامی کا کمانڈر تسیر الجابری شہید ہو گئے طریقہ جہاد اسلامی نے کمانڈر تسیر الجابری کی شہادت کی تصدیق کر دی ارو میڈیا کے مطابق ڈرون حملے سے پہلے اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کی سردوں پر ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی